السلام علیکم کراچی میں پی آئی ڈی سی کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر پی آئی ڈی سی سے جو لوگ واقف نہیں ہیں یہ بڑا ہی ایک مصروف ترین علاقہ ہے اور یہاں بڑا رش رہتا ہے ساؤٹ سیکشن ہے یہ ٹرافیک کا ٹرافیک پولس کا اور یہاں پر ڈی ایس پی صاحب اشتیاق حسین جن کا نام ہے وہ خود راؤنڈ پر موجود تھے اور ایسے میں ایک گاڑی جس نے نہ صرف ٹرافیک سیگنل کو وائلیٹ کیا ٹرافیک سیگنل یعنی کہ توڑا اس کے بعد فینسی نمبر پلیٹ تھی جو کہ سرکاری نمبر پلیٹ ہے وہ نہیں تھی دوسری چیز یہ کہ یہ رانگ وے بھی جا رہی تھی گاڑی تو اس گاڑی کو ڈی ایس پی صاحب نے خود روکا اب یہ ڈی ایس پی صاحب کون ہے آپ ذرا دیکھئے ڈی ایس پی صاحب وہ ہیں جن کی اتنی بڑی داڑی ہے سفید داڑی ہے بزرگ آدمی ہے بارش یہ شخص جو کہ ڈیوٹی پر موجود تھا اس نے اس گاڑی کو فوری طور پر روکا تو یہ خاتون جو ہیں جن کا نام انم ہے یہ گاڑی سے باہر آئیں ان کا ڈرائیور یہ گاڑی چلا رہا تھا اور انم صاحبہ گاڑی سے باہر آتی ہیں اور گاڑی سے باہر آنے کے بعد پہلے وہ تو تقرار ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح انہیں جانے دیا جائے بجوز اس کے کہ ان کی گاڑی رونگ بے جا رہی ہے ٹرافک سگنل انہوں نے توڑا ہے اور ان کی فینسی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے تو انم صاحبہ اترتی ہیں اور پولس اہلکاروں سے علشتی ہیں ٹرافک پولس اہلکار ڈی ایس پی ساؤتھ ٹرافک زون خود یہاں پر موجود ہیں اور ان سے وہ علشتی ہیں انہیں دھکے دیتی ہیں نہ صرف دھکے دیتی ہیں بلکہ اس بزرگ پولس آفیسر کو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں اور دھکے دیے جاتے ہیں اور دوسرا جو ساتھ میں پولس اہلکار ہے اسے بھی گاڑی کے سامنے جب وہ آ رہا ہے اسے بھی دھکے دیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح گاڑی کے لیے راستہ بنایا جا اور گاڑی یہاں سے گزر جائے اب ہوا یہ کہ یہ سارا تماشا لگا رہا سڑک پر اور یہ افسوسناک صورتحال جو ہے اس کو کئی لوگوں نے دیکھا اپنے کیمرے میں اس سے محفوظ کیا اور بلکہ کچھ ویڈیوز تو ایسی آئیں جس میں لوگ ہس رہے ہیں تھٹھے لگا رہے ہیں اور انم صاحبہ جو ہیں وہ تھپڑ رسید کر رہی ہیں اشتیاخ حسین صاحب کے موپر اس موپر جس پر داڑی ہے سفید بال ہیں پولس کی وردی میں وہ شخص ہے کارے سرکار میں مداخلت کا یہ پرچہ بنتا ہے اب ضابطے کی کارروائی کے لیے یہاں پر جب یہ گرمہ گرمی ہو گئی تو انم صاحبہ ان کے ڈرائیور اور ان کی گاڑی کو تھانے لے جائے گیا جو متعلقہ تھانہ تھا مہا فوری طور پر انہیں لے جائے گیا لیکن اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ہمارے جو کلچر اور سوسائٹی کی صحیح ترجمانی کرتا ہے تھانے پہنچ گئیں تھانے میں کارے سرکار میں مداخلت پولس اہلکاروں سے بدتمیزی اور جو زدوکوب کرنے کا معاملہ اس پر ایف آئی آر ہونی تھی سیدھی سیدھی ایف آئی آر تھی لیکن ہوا یہ کہ جناب انم صاحبہ کے ایک بھائی ہیں اسد صاحب اسد صاحب فوری طور پر ایکٹیو ہوئے اسد صاحب پاکستان کے ایک انتہائی مطبر جو ادارہ ہے سرکاری ادارہ اس کے ملازم ہیں کراچی میں ہوتے ہیں اور کراچی میں فوری طور پر وہ اپنے آفس سے اپنے پروٹوکول کے ساتھ اپنے جو ان کا فارمل اٹائر ہے اس میں وہ پہنچے تھانے اور تھانے پہنچ کر انہوں نے سب کو کیا سیدھا کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی فوری طور پر میری بہن کو جانے دیا جائے اس کے ڈرائیور کو جانے دیا جائے اور باقی میں آپ سب کو دیکھ لوں گا تو اس طرح سے انم صاحبہ ان کے ڈرائیور کو وہاں سے جانے دیا گیا البتہ اس معاملے کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے اس ایف آئی آر کو اٹیج بھی کر دیا جائے ساؤت سیکشن میں پی آئی ڈی سی کے یہ افسوسناک واقعہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں گرمی ہے نا اہدے کی آپ کے بھائی کی بڑی جاب کی آپ کے کسی رشتدار کے بڑے اثر اور سوخ کی وہ آپ کو کس حد تک جو ہے وہ ملائم کرتی ہے ظلیل و رسوہ کروا دیتی ہے آپ سڑک پر ہیں اور آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ جو شخص یہاں موجود ہے یہ وردی میں ہیں سرکاری اگر آپ کا بھائی ایک سرکاری اہلکار ہے تو یہ شخص بھی کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے گھر سے حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور ایک آفیسر ہے اسے آپ نے بیٹ سڑک پر اس کے جو ماتحت ہیں اہلکار ان کے سامنے تھپڑ مار دیئے یہ ہمارے جو معاشرتی روئیے ہیں اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ویٹیو یہ افسوس کا محلہ یہ اور اس کے بعد اب یہ دیکھئے کہ شہ دینے کے لیے بھائی صاحب اسد بھائی خود آگئے اور اسد بھائی نے خاتون کو جو ہے وہ جانے دیا ان کو بولا کہ ان کو جانے دو ورنہ میں تم سب کیسی تیسی پھیر دوں گا وغیرہ وغیرہ اور عرم صاحبہ ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے یہ ہے ہمارا جو پروٹوکول کلچر ہے جو ہمارے ہاں یہ جو گرمی ہے عہدوں کی ہمارے ہاں جو گرمی ہے اسرورسوخ کی بڑا آدمی اوہ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہو یہ جو گرمی ہے اس کی وجہ سے بھی جو چند لوگ ہیں اس ملک میں جو قانون کی بالہ دستی اور حکمرانی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ اشتیاخ حسین صاحب کر رہے تھے یہ بڑے ڈسٹرابنگ ویجولز ہیں میرے لیے بڑے ڈسٹرابنگ تھے یہ شخص جو ہیں وہ کچھ نہیں کچھ نہیں عمر میں اچھے خاصے بڑے ہوں گے ننم صاحبہ سے ان کے چہرے پر داڑی ہے سنت رسول ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ سفید داڑی ہے مطلب بزرگ آدمی ہے ڈی ایس پی وہ آفیسر ہے اور آپ نے اسے بیچ سڑک پر شہریوں کے سامنے اس کے ماں تہتوں کے سامنے تھپڑ مار دیئے دھکے دے دیئے صرف اس لیے کہ اس نے آپ کو ٹریفیک سگنل توڑنے پر رانگ وی آنے پر اور دوسرا آپ کی گاڑی پر جو غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ کو روکا لیکن کیونکہ آپ بڑے بھائی کی بہن ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے آپ کراچی جیسے شہر میں کچھ بھی کر سکتی ہیں انم صاحبہ تو آپ نے وہی کیا جو کوئی بھی بڑے باپ کی بیٹی کوئی بھی بڑے بھائی کی بہن یا کسی بڑے باپ کی اولاد کرتی ہے تو آپ نے اس شخص کو جو کہ اپنی سرکاری ڈیوٹی نبھا رہا ہے جیسے کہ آپ کا بھائی بھی نبھاتا ہوگا اللہ نہ کرے کہ اس کو ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کبھی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تمام سرکاری افسران ہیں وہ عزت نفس کے ساتھ کام کریں ان کی عزت نفس کو کبھی کوئی مجروع نہ کرے اور اگر کوئی کرے گا تو ہم آواز اٹھانے کے لیے بیٹھیں ہم کسی کو بچ کے نکلنے نہیں دیں گے اس کا ہمارا فلٹر بڑا نیرو ہے تو اشتیاخ حسین صاحب کے ساتھ دلی ہمدردی بزرگ آدمی ہیں آفیسر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سڑک پر جو آکیا ہوا یہ قابل مذہبت ہے دوسرا سسٹم کو کورس لینا چاہیے آپ عدالتوں کو اس کے علاوہ یہ جو پولس افسران ہیں آئی جی صاحب کو باقی لوگوں کو دی آئی جی کو کہ یہ جو انم صاحبہ نے کیا ہے وہ کسی اثر کی وجہ سے اب بچ کے نہ جانے پائیں انم صاحبہ نے جو رویہ اپنایا ہے انہیں اس کے وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ جب تم نے ہاتھ اٹھایا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے سسٹم پہ ہاتھ اٹھایا تم نے ریاست پہ ہاتھ اٹھایا تم نے آئین پاکستان پر قانون پر ہاتھ اٹھایا یہ جو ٹرافک پولس اہل کار ہے جب اس وردی میں ہے تو یہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اس قانون کو جو میرے آپ کے حقوق کا زامن ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہے کیونکہ اگر یہ ٹرافک سگنل توڑتے ہوئے رونگ جاتے ہوئے کسی کو مار دیں تو ان سے پوچھے کا کون ان سے اسی قانون نے پوچھنا ہے اسی ریاست نے اس کا حساب لینا ہے اور اس ریاست کو آج بیچ سڑک پر تماشے پڑے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ اسد بھائی نے اپنی لادلی بہن کو بچا لیا اور اشتیاق حسین جس کے شاید کوئی جاننے والا بڑا آدمی نہیں ہے اس نے بیچ سڑک پر تھپڑ کھائے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی خدا کا خوف کیجئے اللہ کا نام لیجئے آپ نے بھی کل کو لوگوں کو مو دکھانا ہے خدا نہ کرے کہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں آپ کا گال ہو اور کوئی آپ کی گال پر تھپڑ مار رہا ہو